مقصود نشستوں پر سپریم کورٹ کا فیصلہ یا نیا قانون کس کو مانے الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ سے وضاحت کے لیے پھر رجوع درخواست میں کہا بارہ جولائی کے مقتصر فیصلے پر جب وضاحت مانگی تب نیا ایکٹ موجود نہیں تھا پارلیمنٹ نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کی صورت میں اب نیا قانون بنا دیا بتایا جائے پارلیمنٹ کے قانون پر عمل درامت کریں یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر سپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھا عدارتی فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی الیکشن کمیشن سے ڈی نوٹیفائر کان نے بھی ترمیمی قانون پر عمل کے لیے رجوع کیا عدارتی فیصلے پر انتالیس ارکان کی حد تک الیکشن کمیشن عمل درامت کر چکا ترمیمی ایکٹ میں مخصوص تشجیستوں سے متعلق ترمیم کر کے ماضی سے اطلاق کیا گیا عدارتی فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترمیمی ایکٹ پر عمل نہ کرنا بھی سوال یا نشان ہوگا چیف جسٹس کا جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب کہا جسٹس منصور علی شاہ آپ کے سرار پر بتا رہا ہوں ایسا نہ ہو کوئی ناراض ہو جائے قانونہ آپ اس بات پر سوال نہیں اٹھا سکتے چیف جسٹس کس جج کو کمیٹی میں شامل کرے آپ یہ نہیں پوچھ سکتے میں کمیٹی کے تیسے رکن کے طور پر کس کو نامزد کروں جسٹس منیب اختر کو کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سینئر ججز سے ان کا روائیہ انتہائی سخت تھا اور ایسا آپ کے سرار پر کیا گیا جسٹس منیب اختر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت مخالفت کی جسٹس منیب ان دو ججز میں سے تھے جنہوں نے مقدمات کے بوجھ کے باوجود چھٹیاں کی اگلے سینئر جج جسٹس یہیہ پر ان کا آدم اعتماد ظاہر کرتا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کہتا ہے ارجنٹ مقدمات چودہ روز میں سماعت کے لیے مقرر ہوں گے جسٹس منیب اختر نے ارجنٹ آئینی مقدمات سننے سے انکار کیا اور چھٹیوں کو پاکیت دی جسٹس یہیہ افریدی کی معذرت پر جسٹس امین الدین کو جسٹس کمیٹی میں شامل کیا ہمیں اعتصاب اور شفافیت کا دائی رہا ہوں چیف جسٹس نے جسٹس منیب اختر کو کمیٹی میں شامل نہ کرنے کے گیارہ وجہات بتائیں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی جسٹس منصور علی شاہ کو کمیٹی میں شامل ہونے کی دعوت خط میں چیف جسٹس نے لکھا لگتا نہیں آپ تمام ججز کو ایک جیسا تصور کرتے ہیں یقین ہے آپ معاملے کو زیر غور لاتے ہوئے عوام کے لیے کمیٹی میں دوبارہ شامل ہوں گے اپنی شمولیت سے سپریم کورٹ کی بلا تعطل کا روائی کو یقین ہی بنائیں گے آپ نے مجھ پر ججز کے انتخاب غیر جمہوری اور ون مین شو جیسے الزام لگائے آپ کی باتیں حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتی سپریم کورٹ کے لیے جو کچھ کیا وہ بتانے کی ضرورت نہیں عوام میں غلط بیانیے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا آپ کا ختم میرے پاس آنے سے پہلے صحافیوں تک پہنچ گیا فل کورٹ کے فیضے میں پالیمان کے قانون سازی کے اختیار کو تسلیم کیا کیف جسٹس کے بینچز کی تشکیل کے اختیارات کو آئینی مقدمات میں غلط استعمال کیا گیا قانون میں مجھے کمیٹی کے جج نامزد کرنے کا اختیار دیا گیا معقول بجوہات کی بنا پر اپنا اختیار استعمال کیا آپ کی جانب سے ریجسٹرار اور سپریم کورٹ ججز کو خط کی کاپی بھیجوائی گئی غلط بیانیے کے خاتمے کے لیے میرے پاس بھی نقول بھیجوانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بی ٹی آئی اور جی او آئی کے مشتر کا طور پر آئینی ترمیم کا مصابدہ تیار کرنے کا فیصلہ ذراعی کی مطابق سلمان اکرم راجہ اور سینیٹر مرتزا کامران اپوزیشن کا متفقہ آئینی ترمیم کا مصابدہ تیار کریں گے پی ٹی آئی اور جی او آئی کے مولانا فضل الرحمن کے حائش کافر مزاکرات وافت میں سلمان اکرم راجہ، صاحب زادہ حامد رزا شامل میڈیا سے گفتگو میں سلمان اکرم راجہ نے کہا رات کے اندھیرے میں آئین پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا مولانا فضل الرحمن نے آئین کو پامال ہونے سے بچایا اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ بدنیتی پر مبنی حکومتی اقدامات کے مضامت کرتے ہیں مولانا ہمارے ساتھ کھڑے ہیں سپرم کورٹ کے اوپر آئینی عدالت کے نام پر کوئی ڈراما قبول نہیں کریں گے صاحب زادہ حامد رزا نے کہا ملاقات بہت اچھے ماحول میں ہوئی مولانا فضل الرحمن نے حکومت کے پاشزم کروکا آج مولانا فضل الرحمن کا شکریہ ادا کرنے بھی آیا تھا قانونی اور آئینی پہلوں کا جائزہ لیا بہت خوشی کے ساتھ یہاں سے جا رہے ہیں مولانا اپنے موقف پر قائم ہیں آئینی ترامیم اکتوبر کے پہلے ہفتے میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں لے آئیں گے نمبر ہمارے پہلے بھی پورے تھے نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کی ای بین نیوز سے گفتگو کہا مولانا فضل الرحمن آئینی عدالت اور ججز تقریقے طریقہ کار سے متفق آئینی ترامیم کی جزیات اور تفصیلات دیکھنا فضل الرحمن کا استحقاق یہ کام اگلے چار سے چھے دنوں میں مکمل ہو جائے گا لوگ اگر پی ٹی آئی کے جلسوں میں نہیں آنا چاہتے تو انہیں مجبور نہیں کر سکتے پی ٹی آئی والے خواب دیکھ رہے ہیں تو دیکھتے رہیں حکومت اپنی میاد پوری کرے گی پی ٹی آئی نے راو فسن کی جگہ شیخ وقاس اکرم کو سیکیٹری طلاق مقرر کر دیا راو فسن پارٹی پالسی تنگ ٹینک کے ہیڈ مقرر نو سی نہ ملنے پر پی ٹی آئی کا راولپنڈی جلسے کو احتجاج میں بدلنے کا فیصلہ پی ٹی آئی نے کہا انتظامیہ اور عدالتوں نے ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دینی جلسے کی بجائے 28 ستمبر کو راولپنڈی میں احتجاج ہوگا لاہور ہائی کوٹ راولپنڈی بینچ سے درخواست واپس لے رہے ہیں بانے پی ٹی آئی کہتے ہیں 8 ستمبر جلسے کے بعد واضح کر چکا کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے رعوف حسن کو غلط فہمی ہوئی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے وائس چانسلر کی تائیناتیوں پر وزیراعلا پنجاب اور گورنر کے اختلافات بڑھ گئے بریم نباز کا گورنر پنجاب پر اپنے وائس چانسلر لگوانے کا الزام کہا جس وائس چانسلر کی تائیناتی پر گورنر پنجاب کو اعتراض تھا مسترد کر سکتے تھے ایم این اے ایم پی اے سب سفارش لاتے ہیں سب نو بجے سے رات بارہ بجے تک کام کرتی ہوں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا وائس چانسلر کی تائیناتی پر میرا کوئی جھگڑا یا لڑائی نہیں کوئی ایک نام بتا دیں جو میں لگانا چاہتا ہوں جو الزامات لگا رہے ہیں وہ بھی حلف لے کر نام بتائیں میرے پاس کسی نے دو کرون روپے نہیں بھیجے جس کو بھیجے ہیں اس سے پوچھیں وزیراعلا سے وائس چانسلر لگانے کی کوئی بات نہیں ہوئی سمری میں سب کچھ لکھ دیا آئینی ترمیم پر ہم حکومت کے ساتھ ہیں حکومتی کشتی ڈوبے یا تیرتی رہے دونوں صورتوں میں ساتھ ہیں وزیر اطلاع پنجاب اسمہ بخاری کی وزیراعلا پنجاب کی گورنر پنجاب سے منصوب بیان کی تردید کہا وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے گورنر پنجاب سے متعلق اپنی مرضی کے وائس چانسلر لگانے کا کوئی بیان نہیں دیا مریم نواز نے کہا بچوں کے مستقبل سے نہیں کھیلنا چاہیے نہ ہی اس پر سیاست کر لی چاہیے دریکن صاحب نے پریکٹس ایڈ پروسیجر صدارتی آڈیننس سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا بیرسٹر گوھر کی صدارتی آڈیننس کی غیر آئینی قرار دینے کی استعداد کہا آئینی درخواست کے زیر التباہ ہونے تک نئی تشکیل پریکٹس پروسیجر کمیٹی کو کام سے روک دیا جائے صدارتی آڈیننس کے خلاف درخواست کے دوران پرانی پریکٹس ایڈ پروسیجر کمیٹی کو کام کرنے کی اجازت دی جائے درخواست میں وفاق مزارت قانون اور سیکیرٹری صدر مملکت فریق پیپلز پارٹی آئینی عدالت کے حمایت کرتی ہے آئینی عدالت کسی شخص کے لیے نہیں سسٹم کی بہتری کے لیے چاہتے ہیں وزیر اطلاع سندھ شہر جیل نامیمن کے کراچی میں میڈیا سے گپتگو کہا بانی پیٹی آئینے جیل میں بیٹھ کر جج کے حمایت کی بات کی ان کی سازشیں سوال یا نشان ہمارا مطالبہ تھا آئینی عدالتیں بنیں تاکہ عوام کنصاف کے لیے پچیس پچیس سال کا وقت نہ لگے بھٹو کا کیس عوام کے سامنے شہر جیل نام کے افتخار چوزری اور ساتھ پر نصار سے تمام مرات واپس لینے کا مطالبہ کہا ان دونوں کو سابق چیف جسٹس بھی نہ کہا جائے الیکشن کمیشن بہانے ڈھونڈنے کے لیے اجلاس پر اجلاس بلا رہا ہے آئیں بائیں شائع کی بجائے نوٹفیکشن جاری کر کے اعلیٰ عدلیہ کی حکم کی تعمیل کی جائے مشیر اطلاعات خیبر پختلخواہ بیریسٹر سیپ کہتے ہیں تاقیری حربیں استعمال کرنے پر الیکشن کمیشنر توہین عدالت کے مرتقب ہوئے چیف الیکشن کمیشنر نے ریاستی ادارے کو سیاسی جماعت میں بدل دیا الیکشن کمیشن جاری حکومت کے اشاروں پر چل رہا ہے ریاستی اداروں کے سیاسی فیستے بلک کے لیے بھیانک ہوتے ہیں پلاول بھٹو سے سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے وفت کی ملاقات مجاوزہ آئینی عدالت کی ناغذیر ضرورت پر تبادلے خیال عدالتی اصلاحات پر گفتگو پلاول بھٹو کو وفت کی جانب سے بار روم خطاب کی دعوت سینٹ کے قائمہ کمیٹی برائے قارون انصاف کے اجلاس میں آرٹیکل 63 پر بحث وزیر قارون عظم نظیر تارہ نے کہا یہ تضاد نہیں کہ آئینی ترمیم کا بل پارلیمانی پارٹی کی اجازت کے بغیر لے آتے جب تک پارلیمانی پارٹی اجازت نہیں دیتی ہم ووٹ بھی نہیں کرتے پرائیوٹ میمبر بل پارلیمانی لیڈر کی اجازت کے بغیر نہیں پیش کیا جانا چاہیے سینٹر سادیہ باسی نے اپنا آئینی ترمیمی بل واپس لے لیا سینٹر دنیش کمار نے کہا قومی اسمبلی میں دس سیٹیں غیر مسلم کے لیے مختص بلوچستان سے کوئی غیر مسلم رکنے قومی اسمبلی میں نہیں وزیر قانون نے کہا معاملے پر چاروں صوبائی حکومتوں کو بیٹھنا ہوگا پاکستانی معیشت کو سہرہ مل گیا آئی ایم ایف کے پاکستان کے لیے سات ارب ڈالرز کے بل آؤٹ پاکچ کی منظوری امکان سینٹیس مہا پر مشتبہ کرز پانچ فیصد شرائع سود سے کم پر ملے گا اعلامی کے مطابق پاکستان میں معاشی شرائع نمو دو آشاریہ چار فیصد تک پہنچ گئی افرات زر میں بھی کمی ہوئی وزیر آزم کہتے ہیں محنت جاری رہی تو یہ پاکستان کا آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا ورلڈ بینک کے صدر راجی بنگاز سے بھی ملاقات اچھی رہی ہے صدر ورلڈ بینک نے کہا کہ شہباز شریف نے عوام کیلے اپنی ترجیحات واضح طور پر سامنے رکھی پاکستان کی میکرو اکانومیک اصلاحات قابل تاری وزیر آزم سبیل کیٹس کی ملاقات سیٹل میں گیٹس فاؤنڈیشن کے دوہرے کی دعوت پر شکریہ وزیر آزم شہباز شریف سے یورپی کمیشن کی صدر کی ملاقات دو طرفہ تعلقات علاقائی اور عالمی امور پر تبادلے خیال وزیر آزم کی اصلاح کو یورپی کمیشن کی دوبارہ صدر متخب ہونے پر بھی مبارک بات نون فائلر کی استعلاح ختم ہو گئی ڈیکس نہ دینے والوں پر ایسی پابندیاں لگائیں گے کہ وہ بہت سے کام نہیں کر سکیں گے وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کہتے ہیں حکومت کے پاس لوگوں کے طرز زندگی کا ڈیٹا بوجود ہے کس کے پاس کتنی گاڑیاں کتنے بیروں نے ممالک سفر کیے سب معلومات ہیں ریٹیلرز، ہورسیلرز، ذرات اور پروپرٹی کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا حکومت کے پاس معاشی اصلاحات کے سوا کوئی چارہ نہیں امریکی مدد اور چین کا تعاون آئی ایم ایف پروگرام کی منظوری کی وجہ بنا پاکستان کے ڈیف آر کی باتیں ہو رہی تھی آئی ایم ایف کو لیٹر بھی لکھے گئے آج شرح سود میں کمی ہونے سے معاشی اشاریہ بہتر ہو رہے ہیں وزیر اطلاع تا تارڑ کی نیو یورک میں میڈیا سے گفتگو کہا ایم ایف سے معایدے کے بعد معاشی ٹھیک ہونا شروع ہوئی خانجہ پالیسی بھی بہتر ہو رہی ہے ڈالر کی سماغلنگ ڈوکنے سے روپایا مستحکم ہوا مہنگائی کا سنگل ڈجٹ پر آنا خوش آئین گلومبر کے ساتھ ساتھ ترک صدر نے بھی پاکستان کی معاشی بحالی کی تعریف کی توشہ خانہ ٹو ریفرنس کیس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ پر فرد جرم دو اکتوبر کو آئیت کی جائے گی اڑیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے خلاف توشہ خانہ کیس میں زمانت کی درخواست وکلہ صفائی کی زمانت بعد اس گرفتاری کی درخواستوں پر دلائل مکمل پروسیکوشن ٹیم کی دلائل مکمل نہ ہو سکے مکلہ صفائی کی دلائل کے لیے پروسیکوشن کو مزید وقت دینے کی صدا کی مخالفت بانی پی ٹی آئی اور بشاہ بی بی کی بھی فوری زمانت کی درخواستوں پر فیصلے کی صدا عدالت نے پروسیکوشن کو دلائل کے لیے وقت دیتے ہوئے سماعت 18 ستمبر تک ملتوی کر دی چار گھنٹے سے زائد اڑیالہ جیل کے باہر کھڑے رہے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی عمر ایوب کی اڑیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا قومی اسمبلی اور سینٹ کے رکن ہیں ادھر آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں جو بھی افسر یہاں بیٹھا ہے ہوش کے نا خن لے آپ کا کام مسلم ممبا کے لیڈر کے ساتھیوں کی ملاقات روکنا نہیں قومی اور صوبائی اسمبلی قانون نافذ کرنے والی مشینری ریاست کے اوزار یہاں کھڑے پبلک کے نمائندے ریاست ہیں جمعے کو ہمارے وقالہ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کریں گے ہفتے کو لوگ بڑی تعداد میں راول پنٹی آئیں گے ایک سو نموے ملین پاؤنڈز ریفرنس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روکنے کے حکم دو اکتوبر تک توہسی اسلامباد ہائی کورٹ کے احتساب عدالت کو پرائل جاری رکھنے کے ہدایت بانی پی ٹی آئی اور برشاہ بی بی کے باریت کی درخواست پر اسلامباد ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت باغائر کاروائی بود تک ملتوی عدالت نے امجد پرویز ایڈوکیٹ کی التوا کی استعداد منظور کر لی جیف جیسٹس آمر فاروق اور جیسٹس میاغل حسن اور رضیب سماعت کی احتساب عدالت نے برد کی درخواستیں مسترد کر دی تھی اسلامباد ہائی کورٹ کی لاپتہ افراد کی بازیابی بارے وفاقی کابینہ کو میکنزم بنانے کے ہدایت حساس اداروں کے افسران پر مشتمل کمیٹی کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم عدالت کا جبری گمشدگیوں کے کمیٹی میمبران سے بریفنگ لینے کے لیے ان کیمرہ سماعت قائندیا کہ اس کی سماعت غیر مہینہ مدت تک پلتا بھی پواہ چادری بغاوت پر رکسانے کا اعظام کے تحت درش مقدمے سے باری ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج نے بریت کی درخواست پر پیسلہ سنایا پواہ چادری پر الیکشن کمیشن کو منشی کہنے پر مقدمہ درج کیا گیا ڈسٹرک اینڈ سیشن کورس اسلامباد میں بانے پی ٹی آئی کے خلاف جج زیبا چودری دھمکی کیس عدالت نے ایس ایس پی آپریشن کی استدعہ پر ریجسٹار ہائی کورٹ کے جیل ٹرائل کی اجازت کے لیے خط لکھ دیا ایس ایس پی آپریشن نے جواب میں کہا بانے پی ٹی آئی کی زندگی کو خطرہ ہے سیکیورٹی خدشات کے سبب عدالت میں پیش نہیں کر سکتے کیس کی سماعت پچیس دوممبر تک ملتوی اسلامبادہائی کورٹ نے شہید زلفقارہ لی بھوٹو یونیورسٹری کو ایمڈی کیٹ کے نتائج جاری کرنے کی مشروعات اجازت دے دی آؤٹ آف سلیبر سوالات کے کیس میں جیسٹر ایس ارباب تاہی نے اس افسار کیا کتنے سوالات آؤٹ آف کورس آئے جیسٹر ایسی نے بتایا چھ سوالات ایسے ہیں جن کا لیول ہائی تھا گریس مارکس دے دیئے ہمارا ریزلٹ تیار ہے سماعت کل تک ملتوی پی ٹی آئی کے انٹرپارٹی انتخابات کے خلاف ترخواست پر اکبر اسبابر کو نوٹس جاری الیکشن کمیشن کی اکبر اسبابر کو ذاتی حصیت میں یا وکیل کے ذریعے پیش ہونے کی ہدایت پی ٹی آئی انٹرپارٹی انتخابات کیس دو اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر اکبر اسبابر نے انٹرپارٹی انتخابات کے خلاف الیکشن کمیشن میں شکایت درش کروائی تھی پی ٹی آئی کے پانچ اکتوبر کو منار پاکستان لاہور میں جلسے کی درخواست لاہور ہائی کورٹ کی ڈیپٹی کمیشنر کو 30 ستمبر تک درخواست پر فیصلہ کر کے ریپورٹ جمع کرانے کے ہدایت درخواست گزار نے موقع پہ اختیار کیا پانچ اکتوبر کو بانی پی ٹی آئی کی سالگیرہ پورم جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے لاہور ہائی کورٹ نے درخواست نمتا دی درخواست میں پنجاب حکومت ڈیپٹی کمیشنر لاہور سمیت دیگر فری لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں پی ٹی آئی کے جلسے کی درخواست پر سمات نہ ہوئی لاہور راولپنڈی پیصلہ باد ملتان اور بہاولپور میں ہائیبرٹ ڈبل ڈیکر بسیں چلیں گی وزیراعلا پنجاب کا پانچ نئی ہائیبرٹ ڈبل ڈیکر بسوں کا افتتہ مریم نواز نے بس کا معاینہ اور سفر بھی کیا کہا پنجاب بھر میں میٹرو پولٹین ٹوریزم کے لیے مزید نئی جدید اور ماحول دوست بسیں فراہم کریں گے لاہور میں تین نئی سیاحتی بسوں کا روٹ قضاپی سٹیڈیم سے مختلف سیاحتی مقامات تک ہوگا مقامی مسائل مقامی سطح پر حل کیے جائے عوام کولمبے چوڑے طریقہ کار میں انتظار نہ کرائے جائے وزیراعلا بلوچستان میرسر فراس بکٹی کا یوپ میں قبائلی جرگے سے خطاب کہا عوامی مسائل کا پائدار حل چاہتے ہیں ہر ظلہ میں جا کر عوامی مسائل کا ذاتی طور پر جائزہ لوں گا بحالی عمد کے لیے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ عوام کا تعاون قابل ستائش گووننس میں بہتری صحیحیم حکمیں متحارک ہوں گے راوت پنڈی اسلامباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم خوشکوار اسلامباد میں موسیتھار بارش سے درخت اکھڑ کر گر پڑے اٹھک شہر اور گر دروہ میں تیز بارش سے گرمی اور حبس کا خاتمہ یکم مکتوبر تک مختلف شہروں میں مزید بارش کا امکان محکمیں موسمیات کی تیز ہوائی چلنے کے ساتھ بارش کی پیش گوئی چادر زرداری کی نوابزادہ نصراللہ خان مرہوم کے لیے نشان امتیاز کی سفارش نوابزادہ نصراللہ خان مرہوم کو جمہوریت اتحاد اور انصاف کے لیے غیر متزلزل لگن کے اعتراف میں نشان امتیاز بعد از مرک دیا جائے گا